موسیقی 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 والے میری مراد حضرت علامہ مولانہ تلہا نظامی دامت برکاتہ اللہ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں مزاد خیریہ سینجی اللہ کیسے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کریں گے ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے صحبت ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ صحبت کا اثر آپ کی شخصیت پر پڑتا ہے آپ کی جیسی صحبت ہوتی ہے آپ ویسی ہی گفتگو کرتے ہیں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بچے گفتگو میں کچھ ٹیڑا پن جب اپنا ظاہر کر رہے ہوتے ہیں تو والدین کہتے ہیں آج کل کن کے ساتھ بیٹھ رہے ہو والدین کی نظر اپنے بچوں پر ہونی چاہیے کہ بچہ کہاں بیٹھ رہا ہے لیکن موضوع ہمارا اس سے ہٹ کر ہے موضوع یہ ہے کہ جب ہم جوانی میں آ جاتے جب ہم اپنے اگلی عمر کی طرف بڑھتے ہیں تو اس وقت ہماری صحبت کیا ہوتی ہے کیا ہماری صحبت ٹی وی ڈرامے ہوتے ہیں کیا ہماری صحبت موویز ہوتی ہیں کیا ہماری صحبت مینز کے وہ وہ بیٹھے کہ جہاں ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے اگر اس طرح کی چیزیں ہماری صحبت میں آئیں گی تو یقین مانی ہم غلط راہ کی طرف جائیں گے اچھے راہ کی طرف ہم جائیں گی نہیں کیونکہ ہمیں اندھیرہ نظر آئے گا اس طرف ہمیں روشنی وہاں نظر آئے گی جہاں گمراہی ہوگی اگر ہماری صحبت صالحین کے ساتھ ہو جائے اللہ والوں کے ساتھ ہو جائے بے نمازیوں سے ہٹ کر نمازیوں کے ساتھ ہو جائے درود پڑھنے والوں کے ساتھ ہو جائے نہ کہ بارود درود والوں کے ساتھ ہو جائے اللہ رب العزت پر ایمان اور سرکار پر اپنی جانیں لٹانے والوں کے ساتھ صحبت ہو جائے تو یقین مانیہ ہماری زندگی بن جائے گی موضوع بہت وسیع ہے وقت بہت مختصر ہے بقاعدہ موضوع کی طرف بڑھتے ہیں علامہ صاحب ارشاد فرمائیے گا یہ جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں صالحین کی صحبت کیا اثر رکھتی ہے اولاً بطور تمہید خامد بھائی میں آپ کا اور وینس ٹیوی کی تمام کی منیجمنٹ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ ایک بار پھر مجھے اس بابرکت پرگرام میں حاضر ہو کر اپنا معافی زمیر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی صالحین کی صحبت کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید میں مختلف مقامات پر مختلف آیات کا نزول فرمایا گئے اللہ تبارک و تعالی سورة توبہ میں فرماتا گئے یا ایوہ اللذین آمنتق اللہ وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو تقوی پریزگاری اختیار کرو اور سچو کی صحبت اور سنگت اختیار کرو یہاں قابل توجہ بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے پہلے جس میں ہمیں تقوی اور پریزگاری اختیار کرنے کی ترغیب بیان فرمائی حکم دیا کہ تقوی اختیار کرو پریزگاری اختیار کرو اللہ کی اطاعت اللہ کی بندگی اور فرمائی اختیار کرو سوال یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ الہی ہم تقوی کیسے اختیار کریں متقی کیسے بنیں پریزگار کیسے بنیں آگے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سولوشن بتایا وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اگر چاہتے ہو کہ صاحبِ تقوی ہو جاؤ صاحبِ فرمائی برداری ہو جاؤ تو سچو کے ساتھ بیٹھو صالحین کی صحبت اختیار کرو وہ لوگ کے جو دن رات تقوی اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے شب و روز بسر کرتے ہیں ان کی صحبت میں آوگے تو تقوی بھی تمہارے پاس آ جائے گا اور تم بھی صالحین کی صحبت کی تاثیر کی برکت سے متقی اور نیک بنوگے اور اللہ تبارک و تعالی سورہ قحف میں مزید فرماتا ہے وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي اللہ فرماتا ہے سبر کرو ان لوگوں کی صحبت پر جو دن رات اپنے رب کو اس کی رضا کی طلب کرتے ہوئے پکارتے ہیں اب یہاں پر ایک قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صالحین کی صحبت میں اپنے آپ کو رکھنے کے لیے وَسْبِرْ کا لفظ بیان فرمایا یعنی اگر ہمارا دل نہ بھی چاہے اگر ہمارا نفس ہمیں صالحین کی صحبت کی طرف مائل نہ بھی ہونے دے تب بھی اللہ فرماتا ہے کہ نفس پر جبر کرو اپنے لئے کوشش کرو اور صالحین کی صحبت میں صبر کرو وہ صالحین کے جو دن رات اپنے رب کی رضا کی طلب کرتے ہوئے اپنے رب کو پکارتے ہیں ان کی صحبت اور ان کی سنگت میں بیٹھو اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صالحین کی صحبت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اسے چاہیے وہ دیکھے کہ کس کو دوست بنا رہا ہے یعنی اگر ہم کسی بھی شخص کا اسٹیٹس معلوم کرنا چاہیں کسی بھی شخص کی اگر ہم خبر لینا چاہیں تو اس کے فرینڈشپ سرکل پر اگر ہم نگاہ دوڑائیں اور اس کے فرینڈز کے احوال دیکھیں فرینڈز کے اتوار و عادات دیکھیں تو ہمیں کسی بھی شخص میں موجود عادات و عتوار کا بہ آسانی پتہ چل سکتا ہے اس لئے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے لہذا سب کو غور کرنا چاہیے کہ کسے دوست بنایا جا رہا ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان سے فرمایا کہ جب تم روح زمین پر موجود جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو انہیں چک لیا کرو صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے روح زمین پر جنت کے باغات کہاں ہیں تو نبی کریم علیہ عبدالل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روح زمین پر اہل علم کی مجالس مجالس علم تمہارے لئے جنت کے باغات ہیں تو اس روایت سے بھی ہمیں صحبت سالحین اور صحبت متقین کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہم صحبت سالحین اختیار کر رکھے گئے ان کا خارجی فائدہ تو یقینا ہماری ذات کو ہوتا ہی ہے لیکن ایک فائدہ جو بڑا مضبوط فائدہ ہے وہ یہ ہے جب تک ہم صحبت سالحین میں رہتے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے سائے میں ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی کرم نوازی ہماری طرف متوجہ ہوتی ہیں حضرت آپ کی اس گفتگو سے سرکار کے اس فرمان سے ہمیں یہ کہنا ضروری ہے کہ یقینا نورِ ہدایت ہم جو پروگرام کر رہے ہیں یہ بھی جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے بلکل آپ نے بلکل صحیح فرمائے نبی کریم علیہ عبدالل صلی اللہ علیہ وسلم وہ تسلیم میں فرمائے کہ روح زمین پر جو علم کی مجالس ہیں ذکر کی مجالس ہیں وہ جنت کے باغات ہیں اب یقینی سے بات ہے وہ کوئی ٹی وی چینل ہو یا کوئی پرائیوٹ مجلس ہو یا کوئی محفلِ ذکر و ناد ہو ان تمام پر ہی جنت کے باغ کا اطلاق بمطابع کے حدیث ہو سکتا ہے اور مسلم شریف کی روایت ہے صحبتِ صالحین کی تاثیر کو بہت اچھے انداز سے واضح کرتی ہے نبی کریم علیہ عبدالل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیلم ایک شخص تھا جس نے نینیانوے قتل کیے نینیانوے قتل نینیانوے قتل اس نے کیے لیکن اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خیالِ توبہ ڈالا وہ ایک عابد کے پاس پہنچا اور عابد سے اس نے کہا کہ میں نینیانوے افراد کا قتل ہوں کیا اللہ کی رحمت میری جانی متوجہ ہو سکتی ہے کیا اللہ مجھے معاف فرما سکتا ہے کیا میری توبہ کی قبولیت بارگاہ خداوندی میں ہو سکتی ہے تو عابد نے جو کہ صرف عابد تھا صاحبِ علم نہیں تھا اور اگر کوئی صرف عابد گئے صرف کوئی نماز پڑھنے والا گئے اگر کوئی صرف آقامِ شرائعہ پر عمل کر رکھا گئے لیکن اس نے اسلامی تعلیمات خاصل نہیں کی گئے وہ علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھا اس نے فرض علم تک نہیں سیکھا گئے تو یاد رکھیں اگر بغیر علم کے صرف عبادت اختیار کی جاتی گئے تو عبادت کا کوئی فائدہ کمہ حقوق حاصل نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جلانی اور معروف حضور غص عظم رحمت اللہ تعالیٰ کا فرمانے پہلے علم سیکھو پھر عبادت کرو کیونکہ اگر تم بغیر علم سیکھے عبادت کرو گے تو تم عبادت کو سواروں کے کم بگاڑ زیادہ دوں گے لہذا نبی پاک نے فرمائے کہ وہ نینیانوے افراد کا قاتل عابد کے پاس گیا جو صرف عابد تھا صاحب علم نہیں تھا اور اس قاتل نے اس عابد سے پوچھا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اس نے کہا اے بدبخ نینیانوے افراد کا قتل کرنے کے بعد بھی تو یہ پوچھتا ہے کہ تیرے توبہ قبول ہو سکتی ہے ہرگز تیری توبہ قبول نہیں ہوگی نبی پاک نے فرمایا اس قاتل کو غصہ آیا اور اس نے عابد کو بھی قتل کر دی اور سو کے گنتی پوری کی پھر کچھ ایام بعد اس کے دل میں خیال توبہ آیا حضور فرماتے ہیں پھر یہ شخص صاحب علم متقی کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اس عالم دین متقی اور باعمل شخص نے اس قاتل سے کہا کہ میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے میرے رب کی رحمت بڑی وسط والی ہے اللہ تیری توبہ ضرور قبول فرمائے گا اور اس عالم نے اس قاتل سے کہا تیرے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ جس بستی میں تو رہتا گے وہ بستی شقی لوگوں کی ہے وہ بستی جو گناہگاروں کی وہاں سے نکل اور فلان صالحین کی بستی میں جا حضور فرماتے ہیں کہ وہ قاتل شخص جو گناہگار تھا جس نے توبہ کا پختہ ارادہ کیا وہ گناہگار بستی کو چھوڑ کر نیک لوگوں کی بستی کی طرف بڑا درمیانے راستے میں اسے موت آگئے نبی پاک فرماتے ہیں کہ عذاب کے اور ثواب کے دونوں فرشتے اس کی روح کو لے کے جانے کے لیے آگئے اور مقالمہ کرنے لگے ثواب کے فرشتوں نے کہا ہم لے کے جائیں گے توبہ کا ارادہ لے کر صالحین کی مجالس میں جانے کے لیے نکنا تھا عذاب کے فرشتوں نے کہا نہیں سو افراد کا قاتل تھے گناہگار تھے اللہ کا نافرمان تھے ہم لے کے جائیں گے حضور فرماتے ہیں اللہ نے ایک فرشتے کو انسانی صورت میں ان کے مابین فیصلہ کرنے والا بنا کر بھیجا اور اس فرشتے نے دونوں گروپ کے فرشتوں کو مشورہ دیا کہ زمین کو نہ پا جائے اگر یہ گناہگار بستی کی زمین سے قریب ہو عذاب کے فرشتے لے جائیں اور صالحین کی بستی کے قریب ہو تو ثواب کے فرشتے لے جائیں نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا اے زمین سمٹ جا اور وہ زمین جو صالحین کی بستی کے قریب تھی وہ سمٹ گئی اور جب پیمائش کی گئی تو یہ سو افراد کا قاتل صالحین کی بستی کے قریب ملا حضور فرماتے ہیں ثواب کے فرشتے اسے اٹھا کر لے گئے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی تو نیک لوگوں کی صحبت کی برکت اس قدر اس روایت سے واضح ہے کہ ابھی یہ قاتل صالحین کی بستی میں پہنچا بھی نہیں اللہ نے ان صالحین کی صالحیت اور ان کے تقوے کے توصل سے اس کی مغفرت فرما دی تو سوچیں میرے ناظرین جو لوگ شب و روز صالحین کی صحبت میں بیٹھتے ہیں علماء کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں ان کا مقام بارگاہ خدواندی میں کیا ہوگا ہمیں ہر ایک کو اس پر غور کرنا چاہیے اچھا حضرت صحبت کی بات ہو رہی ہے اللہ والے جو اللہ رب العزت پر پختہ ایمان رکھتے ہیں اور ہمیشہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا اللہ تبارک وطالعہ کے جتنے بھی مقربین اس روح زمین پر آئے گئے چاہے وہ صحابہی کرام علیہ مردوان ہو یا صحابہ کے بعد آنے والے صالحین متقین اس امت کے اولیاء ہو سب نے اپنے اقوال کے ذریعے اپنے متعلقین اور متقدین کو نیک صحبت اختیار کرنے کی ترغیب دی گئے جیسا کہ خلیفہ دووم حضرت سجدن عمر فاروق غری اللہ حضرتانوں کا فرمان گئیں کہ اچھا دوست تلاش کرو اور ہما وقت اس کی پناہ میں رہو کیونکہ نیک دوست جو گے تمہارے لئے راحت کا سمان گئیں اور آزمائش کے وقت وہ تمہیں مدد فراہم کرے گا آپ فرماتے ہیں گناہگار کی صحبت سے بچو کیونکہ گناہگار کی صحبت سے تم صرف گناہ ہی سیکھو گے ناظرین یہاں میں غور کرنا چاہیے ہم اپنے اطراف میں بھی اگر اوبزرویشن کریں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ایک انسان جب گناہ بھری صحبت میں بیٹھتا ہے تو وہ گناہوں کی طرف دائیورٹ کتا ہے یہی وجہ ہے کہ بندہ قاتل فوراں ہی نہیں بن جاتا اسی طرح بندہ جواری شرابی نشہ آور کام کرنے والا فوراں نہیں بن جاتا صحبتیں گریجوالی اس بندے کو یہاں تک لے کے چلی جاتی ہیں اسی طرح حضرت غوث عظم رحمت اللہ آپ فرماتے ہیں لوگو شریعت کے دائرے سے بلکل باہر نہ نکلو اور اہل شریعت سے یعنی نیک اور متقی لوگوں سے ذرہ برابر بھی جدائی کو برداشت نہ کرو اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں روح زمین پر علماء کی مجلس میں بیٹھنا بھی عبادت ہے تو اللہ والوں نے اپنے اقوال کے ذریعے ہمیں ترغیب دی ہے کہ ہم نیک اور متقی لوگوں کی صحبت اختیار کریں حضرت عیسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم کا کول بھی مجھے یاد آگیا آپ فرماتے ہیں ایسے شخص کی صحبت اختیار کرو کہ جسے دیکھ کر تمہیں اللہ کی یاد آجا ہے سبحان اللہ جس کے پاس بیٹھ کر نیکی کرنے کا دل چاہے اور گناہ سے تمہارے دل میں جس کی صحبت میں بیٹھ کر تنفر پیدا ہو جائے نفرت پیدا ہو جائے دوری پیدا ہو جائے ایسے شخص کی صحبت کو اختیار کرو یہ بہت ضروری چیز جسے دیکھ کر اللہ یاد آجا اس کی صحبت اختیار کرو وہی دراصل اللہ کا ولی ہے وہی اللہ کا حقیقی بندہ ہے اچھا حضرت یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ ایک انسان صحبت اختیار کرتا ہے اچھی صحبت نہیں ہے تو اس کے نقصانات دنیاوی نقصانات کیا کیا ہیں اچھا آپ نے سوال کیا جہاں اچھی صحبت کے بے شمار فوائد قرآن و سنت میں اور صالحین کے اقوال میں بیان کیے گئے ہیں وہی بری صحبت کے نقصانات نہ صرف دنیا میں بھی بندے کو ملتے ہیں اور بری صحبت کے سب سے زیادہ مزیر جو اثرات ہیں وہ اخراوی اثرات ہیں غور کریں نبی کریم علیہ عبدالسلاتی والتسلیم نے صالحین کی صحبت اختیار کرنے کی ترغیب دی صحابہ اکرام ترغیب دیتے رہے اللہ کی اولیاء ترغیب دیتے رہے اسی طرح بری صحبت اختیار کرنے سے بچنے کی تلقین بھی ہمیں کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتا گئے کہ یاد آنے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھو قرآن کا صراحتن یہ فرمان گئے فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین جب تمہیں ظالموں کی صحبت اور صحبت کا علم ہو جائے تو لا تقعد اب ان کی صحبت میں نہ بیٹھو سب سے زیادہ بری صحبت ایک بد مذہب کی صحبت ہے ایسے شخص کی صحبت کہ جو نعوذ باللہ ہی من ذالک اسلامی نظریات کے خلاف نظریہ رکھتا ہے یا اس امت کی جو جمہوریت ہے اس امت کی جو میجورٹی ہے اہل سنت جماعت کے نظریات کے خلاف اگر کوئی نظریہ رکھتا ہے کسی صحابی پر لانتان کرنے والا اگر کوئی شخص ہے اہلِ بیت میں سے کسی کی توہین کرنے والا اگر کوئی شخص ہے یا اللہ کے نبی کے لیے وہ نظریات رکھتا ہے جو اس امت کی جمہوریت کی نظریات نہیں ہیں ایسے لوگوں کی صحبت سب سے زیادہ خراب صحبت ہے حضرت شیخ صادی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ فرماتے ہیں لوگوں برے دوست کی جو صحبت ہے وہ زہریلہ سام سے زیادہ بھی نقصان دے گے کیونکہ زہریلہ سام اگر کسی کو ڈستہ گے تو انسان کی صرف جان جاتی گے لیکن اگر کوئی برے دوست کی صحبت میں بیٹھے گا تو ممکن ہے کہ ایمان بھی تباہ ہو برباد ہو جائے تو ہمیں سب سے زیادہ جس نعمت کی حفاظت کرنی ہے وہ نعمت ایمان ہے کہیں بری صحبت کا سب سے خطرناک اثر یہ ہے کہ بری صحبت سے ایمان بھی زائل ہو سکتا ہے بری صحبت سے ہم اللہ سے کوئی سو دور ہو جاتے ہیں بری صحبت ہمیں بہت زیادہ محبت دنیا میں مبتلا کر کے اللہ سے اللہ کے حبیب کی تعلیمات پر عمل کرنے سے اور نیک لوگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے سے غافل کر دیتی ہے لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم بری صحبتوں سے اپنی ذات کو بچائیں اگرچہ یہ مشکل کام ہیں بری صحبت سے بچنا اور نیک صحبت کی طرف مائل ہونا یہ مشکل کام ہے کیونکہ بری صحبتوں کے لئے ہم حزت نفس حاصل ہو رہی ہوتی ہے لذت نفس مل رہی ہوتی ہے دوستوں کے ساتھ اسنوکر پر بیٹھنے سے دوستوں کے ساتھ فضولیات میں ٹائم زائے کرنے سے ہمیں لذت ملتی ہے لہذا شیطان ہم آئے میں وہاں ڈائیوٹ کرتا ہے اس کے برعکس صالحین کی صحبت میں بیٹھ کر ہمیں ضرور پاک پڑھنے کا موقع ملتا ہے نمازوں پر استقامت مل رہی ہوتی ہے آنکھوں کی حفاظت کا درس ملتا ہے زبان پر شریعت کی لگام لگانے کا درس ملتا ہے یہ تمام کام کرنا مشکل ہوتے ہیں لہذا اسی لئے نیک صحبت اختیار کرنے میں پرابلم ہوتی ہے بری صحبت بہ آسانی آخرت کی عزت ہے آخرت کی کامیابی ہے جنت کی ناختم ہونے والی نعمتیں ہیں اس کے برعکس جو بری صحبتیں ہیں دنیا میں بھی انسان ظلیل ہوتا ہے بعض وقت عزت خراب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی بری صحبت اختیار کرنے والوں کا ممکن ہے برا انجام ہم میں سے ہر ایک کو بری صحبت سے اشتناب کر کے نیک صحبت اختیار کرنی چاہیے ماشاء اللہ حضرت بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ایک تو یہ واقعہ آپ نے جو ایٹ کیا حضرت شیخ سعیدی علیہ الرحمہ کا کہ سام کار جائے پرواہ نہیں ہے کیونکہ اس سے آپ کی جان جاتی ہے اللہ کی دیوی جان ہے چلی جائے کوئی ٹینشن نہیں ہے جانی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن صحبت سے آپ غلط صحبت سے وہ صحبت جو اچھی صحبت نہیں ہے بری صحبت سے آپ کا ایمان جانے کا زائیں ہونے کا ڈر ہے اچھی صحبت کی تلاش میں اچھی صحبت اپنانا چاہتا ہے تو اسے کیسے ملے گی اچھی صحبت ارشاد فرمان مرشاہ اپنے سوال کیا صالحین سے مراد وہ صاحبان علم متقی افراد ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں لیکن نظریات بھی قرآن و سنت اور اولیاء کاملین کابرین کے نظریات کے مطابق ہیں وہ صالحین ہیں اب صالحین کی صحبت کس طرح اختیار کی جائے سب سے پہلے ہمیں صاحبان علم کی بارگاہ میں جانا ہوگا قرآن کہتا ہے اگر تم دین کے حوالے سے معلومات نہ رکھتے ہو تو اہل علم سے سوال کرو رہا سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم صاحبان علم یعنی علمہ کی صحبت اور صندقت اختیار کریں علمہ کے پاس بیٹھیں دین کی بیسک سیکھیں دین کے ضروری علم آجائے تو پھر کسی شیخ کامل کو تلاش کریں شیخ کامل سے مراد یہاں وہ فرد کہ جس کی صحبت میں جانے کے بعد ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہمارا حال ماضی کے مقابلے میں اچھا ہو چکا گئے شیخ کامل سے مراد یہاں وہ مربی ہے کہ جس کے پاس بیٹھ کر نمازوں پر استقامت ملے ذکر کا دل چاہ گئے اللہ کی یاد آئے آخرت کی تیاری کا سہن ملے صالحین سے مراد ایسے لوگوں کی صحبت ہیں اللہ صدو ہے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو صالحین کی صحبت با کمال سے تائمی وابستگی عطا فرمائے لیکن حضرت ہمارے ہاں اختتام کی جانب ہے ہمارے ہاں مسئلہ دراصل یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ لڑتے ہیں بہت سے ہم نے اس معاشرے کے اندر لوگوں کو دیکھا والدین کے ساتھ لڑائی کرنے کے بعد صحبت اچھی ہے ان کی لیکن گھر پہ ان کی صحبت کا اثر نہیں آرہا والدین سے لڑائی ہے اس کے بعد بزرگوں کے پاس بھی جا رہے ہیں پیرانے اعظام کے پاس بھی جا رہے ہیں ان کی صحبت بھی اختیار کر رہے ہیں تو ایسے شخص کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے مختصر سا جواب مطابق ہم نے اختیار کرنی ہے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزرنے والا بننے کے لئے لہذا اگر ہم صالحین کی صحبت میں جا رہے ہیں اور ان کی تربیت کا اثر قبول نہیں کر رہے تو ہمارے لئے یقینی سی بات ہے اب بھی سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے گا کہ صالحین کی صحبت میں جانے کا مقصد کیا تھا صرف اپنے اوپر نیک بننے کا ٹیک لگانا صرف اپنے آپ کو ایک اچھا ماشرے کا فرد بزاگیر طور پر بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا یا حقیقتا اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں متقی اور پریزگار بننا لہذا جو لوگ صالحین کی صحبت میں جاتے تو ہیں مگر صالحین کی تربیت کو قبول نہ کر کے وہ قرآن و سنت کے تعلیمات اور مزاج کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہوتے تو اسے لوگوں کو سوچنا چاہئے کہ وہ حقیقتا صالحین کی تربیت قبول نہیں کر پا رہے صالحین کی تربیت قبول کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہئے بے شکر اللہ رب العزت اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمایا اچھی صحبت وہی ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے اچھی صحبت وہی ہے جو پانچ وقتا نمازی ہو اچھی صحبت وہی ہے جو سرکار پر اپنی جانے لٹانے والا ہو سرکار کے صحابہ اور سرکار کے اہلِ بیعت کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرنے والا ہو انہی کی صحبت اختیار کریں یقین مانی ہے جنت بھی بنے گی زندگی بھی بنے گی اور انشاءاللہ اخراوی زندگی بھی ہماری بنے گی اور قبر بھی ہماری زندگی ہے اللہ رب العزت اس میں بھی ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرمائے گا حضرت بہت خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی اللہ رب العزت آپ کے علم میں عمل میں بے پناہ برکت اطاف فرمائے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا آپ تشریف لاتے رہیں گے ہم آپ سے مستفیز ہوتے رہیں گے ناظرین آپ سب اپنا خیال رکھئے اپنے اہل و اعیال اپنے پروسی اپنے رشدہ سب وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کا اپنی خصوصی دعاوں میں بھی یاد رکھئے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ